نمشکر میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کی دعاوں اور آسیرواد سے تھوڑا بہت ابھی ہیلڈی محسوس کر رہا ہوں تو دھیرے دھیرے میں فول سنگ میں آ جاؤں گا تو آج اپنے بات کرنے والے ہیں ایسے سی کا جو نوٹیس آیا ہوا تھا جو ایسے سی کا نوٹیس آیا ہوا تھا جس میں کی ڈیفرنٹ ایگزام ہیں ایسے سی کے اس کا ریسیڈولنگ کیا گیا ہے اور ایک ایسے بھی ڈیٹ ہے جو کی آپ کے انٹی پی سی سے میچ کر رہے ہیں تو اس سندر میں کیونکہ یہ اگست پورا کھیچ رہا ہے ایسے سی تو کیا آپ کے گروپ ڈی کے ایگزام گروپ ڈی کے ایگزام کیا اگست میں ہونے کی سنبھاونایاں ہیں یہ ہی سب تمام مددوں پر ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹی پی سی کا جو ایگزام ہے وہ آپ کے جولائی میں ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ اگست میں ایسے سی کے تمام جو ایگزام ہے جس کی وجہ سے یہ کعیاس لگایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دوبڑی کا ایگزام ہے وہ ستمبر تک سیڈول کیا جا سکتا ہے تمام مددوں پر ہم بات کریں گے جس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو پتا ہے ٹیش بک آپ کے لئے لائے ہے یارلی موک ٹس پاس جو کی آپ کو ٹو نائنٹی نائن میں ملتا ہے اور کوئی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اسے سی ریلوے بینکنگ کوئی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں آپ ٹو سکسٹی نائن میں تمام ایگزام کے موک ٹس لگا سکتے ہیں یہاں پہ انڈیا کے تقریباً ایٹی پرسنٹ اسٹوڈینٹ جو آن لائن موک ٹس لگاتے ہیں وہ یہاں پہ فائٹ کرتے ہیں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں نیچے ڈسکرپسن بوکس میں لنک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک وار پھر سے آ جاتے ہیں جو یہ آپ کا دیا ہوا ہے جو یہ آپ کا دیا ہوا ہے نوٹیس اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں سمبھامنائیں دیکھ رہی ہے دیکھئے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا بیچ بیچ میں پوسٹ لے رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ابھی بھی میرا جو طبیعت ہے وہ اتنا پھول سویمگ میں نہیں ہے لیکن میرا جو پیسن ہے ہمیشہ ویڈیو بنانا وہ میں تو کرتا رہتا ہوں تھوڑا سا بھی میرے اندر انرجی آتی ہے تو آپ کے لیے میں یہ کام کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے دیکھئے جو آپ کا NTPC کا ایکزام ہے NTPC کا جو ایکزام ہے وہ آپ کا 26 کو بھی ہے اور یہاں پہ سب انسپیکٹر دلی پولیس کا وہ بھی آپ کا 26 کا ایکزام ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ 26 کا دو دو ایکزام ہو سکتا ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک ایکزام ایک دن رہے تو دوسرا ایکزام اس دن نہیں رہے گا سسٹم کا اتنا مطلب کہ وہ ایسو نہیں رہتا ہے رہتا ہے ایسو لیکن کیا ہوتا نہ کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ دلی پولیس والا ہے وہ ہو سکتا یا دوسری کمپنی لے رہی ہو یا مال لیتا ہے ٹی سی ایس ہی دونوں کمپنی لے رہی ہے ٹی سی ایسے آ سوری دونوں دونوں ایکزام ٹی سی ایسے ہی لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹی سی ایس کا ادرس جو سنٹر ہے وہ بھی بھرا رہے گا ایک ہی ایکزام سے ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا یہ سی ایچے سلوارہ ہے وہ آپ کے چار اگست سے لے کے بارہ اگست تک ہے اور اس کے بعد تیرہ اگست اگلے دن سے اسٹارٹ ہے چووویس تک تو اس میں بھی بہت سارے ایسے ڈیٹ ہوں گے جس میں کی کوئی پرٹیکولر ڈیٹ جیسے پندرہ کو پندرہ اگست کو کوئی ایکزام نہیں ہوگا ویسے تو کوئی بھی ایکزام ویسے بھی نہیں ہوتا ہے سپوز ایک اور ڈیٹ مان لیتے ہیں کیونکہ ایسا میں ڈیٹ ہی اجوم کر لیا جو کی پندرہ اگست ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے سولہ اگست کو میں مان لیتا ہوں سپوز سولہ اگست کو سی جیل کا اگزام نہیں ہوگا اب سولہ اگست کو سی جیل کا اگزام نہیں ہوگا تو سولہ اگست کو گروپ ڈی کا اگزام کرنڈکٹ کرویا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے انٹی پی سی کا جب اگزام ہو رہا ہے ابھی جو اسٹارٹ ہوگا اس میں بھی بہت سارے گیپنگ ہے بہت سارے گیپنگ ہے تو اس سلوٹ میں بھی اگزام کنڈکٹ کرویا جا سکتا ہے جس طرح کے سیچویشن ہے کرونا میں تو جتنے بھی اگزام پینڈنگ چاہ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا جلدی سے جلدی اگزام کنڈکٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب جتنا جلدی سے جلدی کنڈکٹ ہو جائے اس کا مطلب وہ ایک ایک دن کو اچھے طریقے سے کونٹ کر رہے ہیں تو بیچ میں اگر سی جی ایل ہو یا سی اے چھے سل ہو اس کا کوئی سیڈول نہیں ہوتا ہے تو اس میں گروپ ڈی کا اگزام کنڈکٹ کرویا جا سکتا ہے آپ کہیں گے گروپ ڈی کا تو اتنے بچے ہیں ان کا اتنا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں جب شروعات میں یہ اگزام کنڈکٹ کرائیں گے تو ایک پرکار کا ایکسپریمنٹل طور پر کم بچوں کو سیڈول کریں گے کم بچوں کو سیڈول کریں گے جس سے کی کیا ہوگا کہ ایک فلو بھی بان پائے گا کہ نہیں چلو ایکزام شروع ہو گیا ہے اب دیرے دیرے اس کو فل سوئنگ میں لائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ کا سلوٹ ہے یہ سی اے چی سل اور سی جی اے لکے ہو سکتا دو تین دن کھالی ہو تو اس میں ڈال سکتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہوگا ہی ہوگا یہ تو پکا ہے کہ ستمبر میں تو آپ کا فل سوئنگ میں ہوگا آپ کا ایکزام گروپ ڈی کا اگر کوئی مطلب کی انیتھا کیس نہ آ جائے انیتھا کیس بولے تو ایک دم سے کرونا کا جو بیو ہے نا وہ ایک دم سے ہائی پیک پہ نہ آ جائے تو آپ کا ایکزام ہوگا لیکن اگست میں بھی سمبھاو نہ آئے ہیں کہ آپ کے دو تین سلوٹ ڈال دیے جائے جس سے کی کیا ہوگا کہ ریگولاریٹی بن پائے ایکزام کنڈکٹ ہونے کی ریگولاریٹی بن پائے دو تین سیڈول بھی اگر ڈال دیتے ہیں میڈل اگست یعنی کی پندہ اگست کے بعد سے دو تین سیڈول بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو ایکٹیو جون میں آ جائیں گے جب ایکٹیو جون میں آ جائیں گے تو تھوڑا سا پریسے ریڈیوس ہوگا کہ چلو اب ایکزام تو کنڈکٹ ہو رہا ہے آپ کا ہو یا نہ ہو ٹھیک آپ بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ کا ایکزام اس شروعات کے سیڈول جو چاری ہوگا اس میں نہ بھی ہوگا لیکن پھر بھی آپ موٹیویٹ فیل کریں گے کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ ہمارا بھی اب سیڈول ہو سکتا کب ہوگا یہ آپ کو پتہ نہ رہے وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا اور آپ کا ایکزام جلد ہی سیڈول کیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ گاتھ کے جدود باتت آئیں گے نیچے ویڈیویٹ ملتے ہیں تب تک کلیے دھنے وال